اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نو ٹی وی کانگریس لیڈر فیروس خان نامپلی ایمیلے کینڈیڈیٹ کو آج ہاؤس ارسٹ کر دیا گیا نماز کے لیے جب وہ باہر جا رہے تھے تو اچانک پولیس ان کر گھر پہ پہنچی اور انہیں ہاؤس ارسٹ کر دیا اور ان کے بھائی کو ارسٹ کر لیا گیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے فیروس خان نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں زیادہ اپڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے زیڈ نو ٹی وی یہی سچ ہے نماز پڑھنے کا بھی پرمیشن نہیں دیتے ہیں لہا مسجد تو نہیں بناتے اور نماز پڑھنے کا آیا تو پرابلم اوکے رہیت مطبوری پولیس کو بولا بیٹی سی بھی ساب سے بات کر رہا کمیسر ساب سے بات کر رہا یہ بات ہو لہا اوکے آج آپ یہ پرائیڈے میں کو ابریس کریں ایکس پرائیڈے میں کو ابریس کر کے باتاو ہم کی دارشتوں بھی نکل کے جاتے آرام سے ڈسپلین سے لا آبائیڈن سیٹیزن جڑ بڑھ نہیں ہونا سیڈی کا پیس اور ٹرانکلیٹی خراب نہیں ہونا امن اور چین خراب نہیں ہونا ہم جا کے نماز پڑھ لیتے ہماری مسجد ہے اللہ کا گھر ہے نماز پڑھتے نماز پڑھنے کو کیا پرابیو میں یہ ہاؤز ایرس کا مطلب کیا ہے سیر ہاؤز ایرس کا مطلب یہ ہے کی سیکریٹریٹ بات جاؤ نماز بات پڑھو نماز پڑھنے کو کچھ دراما کر رہی ٹرس گورنمت کے سیر دراما نہیں سال میں آرہا چھے میں نے پلے ٹھوٹی کب ٹھوٹی جلائی سات آج ہم کیا ہے آج آج جنواری ہو گیا آنا چھے میں نے مائے ماشاکین کی کا مائے ماشاکین کو میں کچھ بولنے کا نہیں ہے اُس میں ہمارے بڑے بھائی سا میرا مجھتاک ملیس صاحب بولی 24 ہاں اپنے چیم اب النات بیار محبت سے یہ نایس سنتے لگا اپنے طریقے سے جانا پڑی گا انشاءاللہ دعو کرو نیکس سریڈے بھل جائیں گے کینسیاں دو دو ہماری بچین ہمارا کو واپس دو کینسیاں تیری باپ بھی نہیں هي بخواس زمین ہماری بچین ہماری بچین ہمارا کو واپس دو کینسیاں من ہمار وقت وقت جنون کو شعید کرتے ہیں کینسیاں تیشی ہیں ہر وقت جنون کو دھگا درائے ہر بگت ہماریڑات کے پاردھاس کو تنے ہم تو ج obrigائیام ہے کے سی آر ہماری سہیارت کی بچی ہم کو واپس دو ہماری بچی ہم کو واپس دو ہماری بچی ہم آرم باپس دو کے سی Quer um دو کے سی آر ترے پاپی میں سے بچی کے سی آر تحمی سے بچی ہماری بچی Huấn이죠 کے سی آر گو جمعہ کی نماز سیکریٹریٹ کی مسجد میں میں کو پڑھنا تھا آج سے چھ مینے پہلے مسجد شہید ہوئی مکھیا منتری صاحب صرف وعدوں پہ وعدہ مر عمل میں زیرو آج 8 جنوری مسجد ٹوٹی سیونتھ اور ایٹھ جولائی اور اس کے بعد میں کنٹینیوز لی میں کیسوں پہ کیساں داتے گیا سیفہ بات پولیس ٹیشن میں میں کیس دالا کہ مسجد جب ڈیمالیشن ہوئی شہید ہوئی اس کے ذمہ دار کون ہے اور میں اس کے اوپر چیز سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری آر این بی ڈیپارٹمنٹ ریوینیو ڈیپارٹمنٹ، مکسپل ڈیپارٹمنٹ وارک بورڈ، مائنارٹی ہر کسی کے اوپر میں کیسز فائل کرنا کوئی نہ کوئی ایک ذمہ دار ہونا اور اس کے بعد میں کیا کرتے پولیس پر سیفہ بات پولیس ٹیشن یہ بولتا ہے کہ کیس کیوس ایبیٹ پولیس ٹیشن کے اوپر ہم جا کے کمپلینٹ دالتے ہیں یہ بول کے کہ وارک بورڈ کی ذمہ داری ہے مسجد کو پروٹیکٹ کرنا اور جب مسجد شہید ہو گئی وارک بورڈ کچھ ایکشن میں نیاری وارک بورڈ کو چیئرمن سلیم سے لے لے کے پورے میمبرز کو پرخاص کر دو کرمینل کانسپریسی ہوئی سٹیٹ گارمنٹ تیلنگانا اور وارک بورڈ دونوں کی ملی بھگت مسجد کو شہید کر دیئے واسے ایبیٹس پولیس ٹیشن سے بھی جاتے لیٹر ایف فائر مائنٹری نہیں ہے کیس کلوز کر دیتے ہم کرمینل کوٹ کو اپروچ ہوتے اور کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے کیس پینڈنگ ہے اور ہی بات جو آج کا مسئلہ ہے آج سے تین مہنے پڑے سپٹیمبر تین دو ہزار بیس ہائی کوٹ کے چیف جیسٹس ساپ کے پاس ہمیں گریٹ ڈالے کہ ہمار کو ٹیمپروری نماز پڑھنا ہے آپ ہمار کو بیس جنوں کا پرمیشن دیجئے ہم سوشل ڈسٹنسی گر رکھیں نماز پڑھتے اس کے بعد چیف جیسٹس ساپ بولے چھار بیک کے بعد کیس دالو تو اکٹوبر آٹھ کو کیس آیا جب چیف جیسٹس ہائی کوٹ یہ بات بولے گاورنمنٹ آف تین نانا کو کہ آپ کاؤنٹر دالو اور آج آٹھ جنوری اور کل کیس تھا ساتھ جنوری ہائی کوٹ میں اور میں آپ کو ابھی ریٹ کا نمبر بھی دے جیتا ہوں آج تک کاؤنٹر نے دایا تو گورنمنٹ کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے ہم آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کا سنٹیمنٹ کا ایشو ہے مہربانی کر کے آپ ہمار کو نماز پڑھنے کا پرمیشن دیجئے وہاں پہ آپ جا کے فاؤنڈیشن سٹون ڈال دیجئے اور جو گیزٹ ہے گیزٹ کے مطابق جہاں پر بھی مسجد شہید ہوئی وہاں پر آپ مسجد بنا دیتے بولکے ہمارے کو دکھا دیجئے مرسیم صاحب صرف وعدوں پہ وعدہ جھوٹ پہ جھوٹ اور ان کے ساتھ ہماری ایک اولڈ سٹی کی پارٹی ہے ڈوگلہ پارٹی بولتا ہوں میں اس کو ڈوگلی پارٹی بولتا ہوں دو چہرے کی پارٹی اور مسجد کا کام ایک انج بھی آگے نے وقت تو میں گارنمنٹ کو آواز سنانے کے لئے آج پیسپل طریقے سے میں نماز پڑھنے جاتا ہوں جمہوریت میں میرے کو پورا حق ہے جا کے نماز پڑھنے کا اور وقت پراپٹی بولے تو کیا ہے وقت پراپٹی بولے تو ورشپ وقت پراپٹی بولے تو عبادت چھم مینے سے وہاں پہ عبادت نہیں ہوئی ہم جا کے نماز پڑھ کے آتے آگے نا کسی آر کے توتے پولیس والے آکے روک دیئے اور فیروس خان کی ٹیم پوری وہاں پہ مسجد پہ موجود تھی مینٹ کمپاؤنڈ وہاں سے نکل کے انہیں سیکریٹ ایٹ پہ گھوچنا چاہے ان کو وہاں پہ ارسٹ کر دیئے سیف آباد پولیس ٹیشن نیکے چلے گئے بیر کو یہاں پہ ہاؤز ارسٹ کر دیئے میں کمیشنر آف پولیس سے بات کر رہا ڈیپٹی کمیشنر سے بات کر رہا اور میں ایک بات بولا کہ آپ میں کو یہ فریڈے روک دیئے نیکس فریڈے آپ کیا سے روکتے ہیں میرے کو اور میں سوشل میڈیا پہ پورا وائرل لے کر رہا اگر سے میں آواز دوں میرے مسلمان بھائیوں کو کہ نماز پڑھنا ہے تو پورا شہر سیکریٹریٹ آ جاتا موسیقی